میں نہیں بیٹھئے آپ سے تو میں نے پرارکھنا کیا بیٹھئے یہ جو بجٹ یہ جو بجٹ دلی کی ویدھان سبہ میں پرستط کیا گیا ہے یہ بجٹ کوئی معمولی ڈاکیمنٹ نہیں ہے یہ ایک اعتحاسک بجٹ ہے آزاد بھارت کے اعتحاس میں چاہے آپ کیندر سرکار لے لو چاہے کوئی راجے سرکار لے لو آزاد بھارت کے اعتحاس میں پہلی بار ایک روزگار بجٹ پرستط کیا گیا ہے روزگار کی سمسیا تو آزادی سے ہی ہے 1947 میں دیش آزاد ہوا تھا تب ہی سے ہمارے یواؤں کی روزگار کی سمسیا رہی ہے کبھی کم کبھی زیادہ لیکن روزگار ایک ایسا مدہ ہوا کرتا تھا جس کی چرچہ کیول چناوی سبھاؤں میں ہوتی تھی چناو کے پہلے ہوتی تھی ہر پولیٹیکل پارٹی چناو کے پہلے کہتی تھی ہم آئے تو ہم پانچ لاکھ نوکری دے دیں گے ہم آئے تو ہم دس لاکھ نوکری دے دیں گے یہ کر دیں گے چناو جیتنے کے بعد کوئی بات نہیں کرتا روزگار کی اس کے بعد تو پھر بندر بانٹ ہوتی ہے پہلی بار آزاد بھارت کے اتحاس میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ یہ ایک بجٹ کیول اور کیول روزگار کے اردگرد بنایا گیا ہے بچوں کو روزگار دینے کے لیے بنایا گیا سب کے گھر میں خوشحالی لانے کے لیے بنایا گیا ہے اس کے پہلے ابھی کچھ دن پہلے پنجاب میں ایک اماندار سرکار بنی عام آدمی پارٹی کی سرکار بنی اور اس کے نتیجے دس دن میں دیکھنے کو ملے کہ پہلی کچھ گھوشناوں میں سے ایک گھوشنا تھی کہ وہاں پہ پچیس ہزار سرکاری نوکریہ نکالی گئی اور ایک مہینے میں ان کی بھرتی چالو ہو جائے گی پیتیس ہزار کرمچاریوں کو پنجاب میں پکا کرنے کی گھوشنا کی گئی اور اب ڈلی کے اندر ایک بجٹ لائے گیا ہے جس میں بیس لاکھ پانچ سال میں بیس لاکھ یہ ویدھان سبا کے اندر ہمارا کمیٹمنٹ ہے یہ چناوی بیس لاکھ نوکریہ پانچ سال میں دینے کی تو کسی نے چناو کے پہلے بھی ہمت نہیں کری تھی یہاں تک کی اتر پردیش بیہار جو اتنے بڑے بڑے راجے ہیں جہاں پہ اتنی بڑی بڑی ان کی جنسنکھیا ہے وہاں بھی کیوں ہی پولٹیکل پارٹی یہ نہیں کہتی چناو کے پہلے بھئی ہم آئے تو ہم کو وہ دو ووٹ دو ہم بیس لاکھ نوکریہ دے دیں گے بجٹ جو پرستط کیا ہو گیا اس میں پورا کھاکا ڈیٹیل میں پورا تیار کیا گیا ہے کہ کس طرح سے اگلے پانچ سال کے اندر بیس لاکھ روزگار یوہوں کے لئے تیار کیے جائیں گے جب سے یہ بجٹ پرستط کیا گیا ہے دیکھش مہدہ اتنے فون آ رہے ہیں یوہ اتنے خوش ہیں کہ وہاں دلی دلی کے دیش بھر کے یوہ خوش ہیں کہ کم سے کم دیش کی دشا اس ڈائریکشن میں تو آنے لگی اب جیسے ہم محلہ کلینک بناتے ہیں تو ساری راجے سرکاروں کو اچھے بنائیں برے بنائیں بات تو کرنی پڑتی ہے محلہ کلینک کی ہم لوگ سکول اچھے کرتے ہیں تو اچھے کریں برے کریں سارے دیش میں چرچہ تو ہوئی گئی ہم بجلی مفت کرتے ہیں تو اب سارے دیش میں ساری پارٹیاں جا جا کے چاہے ہم کو کتنی بھی گانیاں دیں لیکن بجلی کی بات تو کرنی پڑتی ہے ہر جگہ ہے کوئی سو یونٹ کر رہا ہے کوئی پچاس یونٹ کر رہا ہے اب جب ہم لوگوں نے روزگار کی بات کری ہے دلی کے اندر کی ہم بیس لاکھ روزگار دیں گے تو دوسری پارٹیوں کو بھی دیش بھر میں روزگار کی بات کریں گے تو یہ بجٹ کیول دلی کے لیے پورے دیش کے یواؤں کو ایک امید دیتا ہے کہ ہو تو سکتا ہے کر تو سکتے ہیں اگر امانداری سے کریں تو یہ جو اتنی چیزیں ہم کرتے ہیں ہم سکول بناتے ہیں یہ ہم کیوں کرتے ہیں ہم روزگار بجٹ کیوں لاتے ہیں یہ اس لیے کیونکہ ہماری وچار دھارہ ہماری پارٹی کی وچار دھارہ ایسی ہے کئی لوگ پوچھتے ہیں میرے سے عام آدمی پارٹی کی وچار دھارہ کیا ہے عام آدمی پارٹی کی وچار دھارہ کے تین ستمب ہیں پہلا کٹر دیش پریم ہم اپنے دیش کے لیے مرمٹنے کو تیار ہیں ہمارے دیش کے لیے ہم کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں ہمارا روم روم اس دیش کے لیے ہے دوسرا ستمب ہماری وچار دھارہ کا ہے کٹر ایمانداری اور اسی وجہ سے آج دیش کے دو راجوں میں تو کم سے کم کٹر ایماندار سرکارے ہو گئی اور تیسرا ہماری پارٹی کی وچار دھارہ کا ستمب ہے انسانیت تو تین ستمب ہیں کٹر دیش پریم کٹر ایمانداری اور انسانیت ادھیاکش مہد ہے ریڈ لائٹ پہ جب ہم رکتے ہیں ریڈ لائٹ پہ گاڑی روکتے ہیں کتنے سالوں سے یہ چلا آ رہا ہے کہ وہاں پہ بچے ہم دیکھتے ہیں بھیک مانگ رہے ہیں بچے بھیک مانگ رہے ہیں کوئی بچے آتا ہے ہماری کھڑکی پہ نوک کرتا ہے ہم اپنی کھڑکی کی شیشہ نیچے کرتے ہیں یا تو دودھکار دیتے ہیں اس کو دو گالی دے کے بھگا دیتے ہیں اور کسی میں دیا ہو تو وہ جیب سے نکال کے تھوڑے سے اس کو پیسے دے دیتا ہے اس کو لگتا ہے میرا کام تو ہو گیا پنے کمالی ہے میں نے کتنے سالوں سے چلا آ رہا ہے کتنے سالوں سے چلا آ رہا ہے کسی نے ان کے لئے کچھ کیا کئی سرکاریں آئی ابھی تک جو کیا ان کے لئے وہ میں بتاتا ہوں کچھ سرکاروں نے انٹی بیگنگ ایکٹ نکال دیا کہ اگر کوئی بھیک مانگے گا تو جیل میں ڈال دیں گا ابھی تک تو یہی کرا کہ اگر کوئی بھیک مانگے گا تو جیل میں ڈال دیں گے کیوں ان سرکاروں میں انسانیت کی کمی تھی کچھ سرکاروں نے کیا ان کو پکڑ پکڑ کے چائلڈ ہوم میں ڈال دیا وہاں اتنا برا حال اتنا برا ٹریٹمنٹ وہ بچے وہاں سے پھر بھاگ آتے ہیں وہ پھر وہی آگے آپ یہ دیکھو کئی جگہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ بچے سڑک کے کنارے ایک گول چکر لے کے اور اس میں سے کیسے کلابہ جی کھا رہے ہوتے ہیں ان کی باڈی آپ نے دیکھئے کتنی فلیکسیبل ہے میرے کو تو لگتا ہے اگر ان کو تھوڑی سی ٹریننگ دی جائے وہ علمپک کا ایوارڈ الہ سکتے ہیں ہیں تو اپنے دیش کے ہی کسی نے دھیان نہیں دیا ان بچوں کی طرف ہماری پارٹی کی وچاردھارہ ہے انسانیت ہماری پارٹی کی وچاردھارہ ہے دیش پریم اسی لیے اس بجٹ میں ہم نے ان بچوں کے لیے شاندار میں کہہ رہا ہوں پورے دیش کے اندر پرائیویٹ بھی دیکھ لینا سکول سب سے شاندار سکول بنائیں گے دس کروڑ دس کروڑ روپے میں بورڈنگ سکول بنائیں گے ان بچوں کے لیے ان بچوں کے لیے بورڈنگ سکول بنائیں گے ہوسٹل میں رہیں گے یہ چوبیس گھنٹے وہیں رہیں گے ان کا سائکولوجیکل ایموشنل سارا دیکھا جائے گا ان کو دل میں بہت زیادہ ججبہ تھا کہ دیش کے لیے کچھ کرنا ہے انکم ٹیکس کی نوکری چھوڑی نوکری چھوڑنے کے بعد میں سندر نگری کی جھگیوں میں جا کے کام کرنے لگا ہمارے راج اندرپال گوتم وہاں سے ہم ملے ہیں کئی دنوں تک میں جھگیوں میں رہا خود بھی ایک جھگی لے کے میں وہیں جھگیوں میں رہتا تھا میں دیکھنا چاہتا تھا اس دیش کے گریب کا درد کیا ہے وہاں میں دیکھتا تھا کہ دھو بی کے بچے موچی کے بچے مجدور کے بچے رکشے والے کے بچے سرکاری سکولوں میں جائے کرتے تھے میں خود بھی سرکاری سکولوں میں گھوما وہاں پہ بہت برا حال تھا سرکاری سکولوں کا تو تھوڑے دن تو گریب آدمی بھیجتا تھا اپنے بچوں کو سرکاری سکول میں پھر لگتا تھا یار اس نے پڑھنا لکھنا پڑھائی لکھائی تو اینی سرکاری سکول میں اس کو کام پہ ہی لگا دو وہ ڈراؤ آؤٹ ریشو کہتے تھے بہت ہائی ہے بہت ہائی ہے پھر وہ اس کو کام پہ لگا دیتے تھے تب تو سوچا نہیں تھا اوپر والے نے کچھ کرشما کیا تب سوچا نہیں تھا کہ ایک دن مکھے منتری بن جائیں گے مجھے بہت خوشی ہے کہ بھگوان نے ہمیں موقع دیا اور راج دللے کے سارے سرکاری سکولوں کو ٹھیک کرنے کا ہم رہو کو موقع دیا ادھیکش موڑے ہمیں بہت پیڑا ہوتی ہے جب ہم کہیں اتنی بار اخباروں میں پڑھنے کو ملتا ہے کہ دیش کے کونے میں کوئی بہن کوئی بیٹی اپنے باپ کا علاج کرانے کے لئے اسے اپنے آپ کو بیچنا پڑا جب میں جھگیوں میں رہتا تھا جھگیوں میں ان کے ساتھ کام کرتا تھا تو وہاں جب بیمار ہو جاتے تھے بگل میں جی ٹی وی اسپتال تھا ان کو کئیوں کو میں لے کے جایا کرتا تھا جی ٹی وی اسپتال میں بہت برا حال تھا جی ٹی وی اسپتال کا ان دنوں میں کوئی دوائیاں نہیں ملتی تھی باہر خوب دوائیوں کی دکانیں لگی پڑی تھی ایک سری مشین کی دکانیں باہر لگی باہر ساری دکانوں پہ ملتا تھا وہ ڈاکٹر لگ دیتا تھا باہر سے کرا لو ڈاکٹر لگ دیتا تھا ٹیسٹ باہر سے کرا لو ڈاکٹر لگ دیتا تھا دوائی باہر سے لے لے سارا باہر سے ہوتا تھا جی ٹی وی اسپتال کا برا اس لائے میں سوچا نہیں تھا کہ ایک ایسا موقع آئے گا کہ ہمیں یہ جی ٹی وی اسپتال ٹھیک کرنے آج ڈلی کے اندر مجھے بہت خوشی ہے یہ ہماری وچار دھارہ کی وجہ سے ہے کہ ہم نے ڈلی میں آج ایسی ویبستہ کی ہے کہ چاہے کوئی گریب ہو چاہے کوئی امیر ہو کسی کو کوئی بھی بیماری ہو کیسی بھی بیماری ہو ایک طرف تو ہم نے سارے سرکاری اسپتالوں کو شاندار کر دیا شاندار سرکاری اسپتال ہو گئے اب کئی امیر لوگ بھی اپنا علاج سرکاری اسپتالوں میں کراتے ہیں ایک طرف تو سرکاری اسپتال اچھے کر دیئے محلہ کلینک کھول دیئے خوب سارے نئے خوب سارے سرکاری اسپتال بن رہے ہیں اسپتالوں کی کمی نہیں چھوڑی پولی کلینک بن رہے ہیں اور دوسری طرف سب کا علاج سارا علاج فری کر دیا دوائیاں بھی فری ٹیسٹ بھی فری اب ادھیکش مہد ہے میری کسی بھی بہن کو کسی بھی بیٹی کو اپنے گھر کی گریبی کی وجہ سے کسی کے بیمار کا علاج کرانے کے اپنے آپ کو بیچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ادھیکش مہد ہے جب وہاں کام کیا کرتا تھا ہم دیکھتے تھے راشن خوب چوری ہوتا ہے گریبوں کو راشن نہیں ملتا رٹی آئی ایکٹ پہ ہم نے بہت کام کیا تھا رائٹو انفرمیشن ایکٹ پہ رائٹو انفرمیشن ایکٹ کی اپلیکیشن ڈالا کرتے تھے یہیں سیکریٹریٹ میں آکے اور ایک رائٹو انفرمیشن سے جو ریکارڈ نکلتے تھے راشن والوں کی راشن اس میں سب کے انگوٹھے کے جھوٹے نشان ہوا کرتے تھے انگوٹھا لگا لگا کے انگوٹھا لگا لگا کے سب کا راشن نکال رکھا تھا لوگوں کا اور جب لوگوں سے جا کے پوچھتے تھے بھئی تیرا انگوٹھے کا نشان ہے گیتا جی میں تو راشن ہی نہیں لینے گیا میرے کو تو ملائی نہیں دکان تو کھلی نہیں تب سے سوچتے تھے یار کیسے اس کو راشن یوستہ کو ٹھیک کیا تو ہمارے دماغ میں آئے دور سٹپ ڈیلیوری آف راشن ہو سکتا ہے راشن کی چوری روکھی جا سکتی ہے مکھے منتری تو بن گیا دیکش مہدہ آج تک اس کو دلی میں لاغو نہیں کر پایا لیکن اوپر والا ہے ایک کھڑکی بند کرتا ہے تو دس کھول دیتا ہے دلی میں نہ سا پنجاب میں لاغو کرتا نہیں پنجاب میں کل بھگوانتمان جی نے اعلان کیا ہے کہ دور سٹپ ڈیلیوری آف راشن پنجاب کے اندر لاغو کریں گے دیکش مہدہ چار سال ہو گئے میرے کو جوتے گھستے گھستے کے اندر سرکار کے سب کے پیر پڑا میں سب کی منتیں مانی میں نے کہا اس میں میرا تو کوئی انٹریسٹ نہیں ہے میں تو چوری بندی کر رہا ہوں راشن کی میرے کو کر لینے دو دور سٹپ ڈیلیوری کرنے نہیں دیا ان لوگوں نے یہ پہلے ہمارے محلہ کلینک روکت دو سال تک محلہ کلینک کی فائل لے کے بیٹھ گئے کسی طرح سے کرا کے لے آئے پھر سی سی ٹی وی کیمروں کی فائل لے کے بیٹھ گئے پھر میرے کو ان کو گپال جی کو دھرنا کرنا پڑا ہیل جی صاحب کے ہاں پھر وہ سی سی ٹی وی کی فائل کلیئر کری یہ جو ویوستہ ہے نا پچھلے پچھتر سال سے چلی آ رہی پچھتر سال سے اس دیش کے اندر جو اتنی سرکاریں آئیں سرکار مطلب کام روکو سرکار مطلب جنتہ کو کچھ کرنے نہ دو سرکار مطلب جنتہ کے کام روکو روکنے کے لیے بنی ہیں یہ سرکاریں پہلی بار ایک سرکار آئی ہے جو جنتہ کے کام کرنے کے لیے بنی ہیں اس دیش کے لوگ بہت آگے بڑھنا چاہتے ہیں اس دیش میں بہت ٹیلنٹ ہے اب یہ منیج جی بزنس بلاسٹر کروا رہے ہیں سکولوں کے اندر کیا ٹیلنٹ نکل کے آ رہا ہے کیا شاندار بچے ایسے ایسے آئیڈیاز لے کے آ رہے ہیں ان بچوں کو آگے بڑھنے دینا ہے اپنے کو ان کو روکنا نہیں ہے پچھتر سال سے اس دیش کو روکا گیا گھوٹا گیا اس دیش کو گلا پکڑ کے مطلب کرنے نہیں دیا لوگوں کو اسے بدلنا ہے ادھیکش مہدے اس دیش میں جب بھی کوئی آدمی سنتا ہے کہ ان نیتاؤں نے بھرشتا چار کر دیا اس کے آگ لگ جاتی ہے اندر من کرتا ہے اور کچھ کرو اس کا اتنا بھرشتا چار اتنا بھرشتا چار پچھتر سال میں ان ساری پارٹیوں نے انہوں نے نیتاؤں نے لوٹنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جم کے لوٹ آئے انہوں نے وہ دوسرے والے ہیں ان کی لمبی لسٹ ہے کومن ویلت گیمز ٹو جی کوئلا سپیکٹرم لمبی لسٹ ہے ان کی اور یہ ہیں ان کی لسٹ ہے رفیل سہارا بڑھلا تابوت گھوٹالا بہت ہے ویابم سکیم جی ایس پی سی سکیم ویجے مالیہ کو بگا دیا للیت گیٹ سکیم پنامہ پیپرز ان کی بھی لمبی لسٹ یہاں تک کہ دیش کی ڈیفنس کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے بوفرز گھوٹالا کیا انہوں نے رفیل گھوٹالا کیا دیش کی ڈیفنس کو بھی ان لوگوں نے نہیں چھوڑا جنتہ کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے ایک تو جنتہ دیکھتی ہے کہ ان کا پیسہ لوٹ لیا دیش کو لوٹ لیا اور دوسرے دیکھتے کہ سارے clean shit ہو گئی سب کو برشتہ چار تو ہوا لیکن کسی نے نہیں کیا کوئی پکڑا نہیں گیا آج تک 75 سال میں کوئی برشتہ چار کے لیے جیل نہیں گیا سارے چھوٹ گیا تو ایک طرح سے جنتہ کے جلے پہ نمک چھڑکتے ہیں میرا ماننا ہے برشتہ چار کو دیش کے ساتھ گداری کا اعلان کر دینا چاہیے جو برشتہ چار کرے گا اسے گداری مانا جائے گا دیش کے ساتھ گداری کر رہا ہے وہ اس کو گداری کا وہ دینا چاہیے عام آدمی پارٹی میں انہوں نے سارا سب کچھ چیک کر لیا ہمارا ایک نیا نہیں تو چھوڑ دیتے ہیں میرے کو میری کوئی فائل کھول لیتے ہیں میرے کو بھی بلیک میل کرتے جیسے ان کا سٹائل ہے ایک انہوں نے ایک شنگلو کمیشن بٹھایا شنگلو کمیشن میں چار سو فائلیں گئی چار سو فائلیں تین بڑے بڑے آئی ایس افسر انہوں نے بیٹھ کے ہماری چار سو فائلیں دیکھی ان کو ایک نئے پیسے کی چوری نہیں ملی پھر انہوں نے سی بی آئی بھیجی میرے گھر پہ سی بی آئی کی ریڈ کرائی میرے دفتر میں سی بی آئی کی ریڈ کرائی ان کے گھر پہ ریڈ کرائی ان کے گھر پہ ریڈ کرائی کچھ نہیں ملا میرے بیڈروم میں گز گئے ان کو لگا شاید وہ جو کچھی پرچیاں ہوتی ہیں کچھا حساب ہوتا وہ بیڈروم میں ہی ہوتا ہوگا بیڈروم میں بھی اکشماد ہیں اور اگر اگر ہمارا کوئی کسی دن پکڑا گیا تو سب کو کہہ رکھا ہے جتنی سجا دوسروں کو ملتے ہیں ڈبل سجا دلواں گا کسی کو چھوڑوں گا نہیں کسی کو بخش ہمارے لیے دیش سب سے اوپر ہے ابھی بھگونت مان جی کی پردھان منتری جی سے میٹنگ ہوئی میٹنگ میں بھگونت مان جی نے سیدھے سیدھے پردھان منتری جی کو کہا کہ سر پنجاب ایک بارڈر سٹیٹ ہے دیش کی سرکشہ بارڈر کی سرکشہ ہمارے لیے سرو پری ہے اسی لیے آج میں آپ کو یہ ایشورنس دینے کے لیے آیا ہوں کہ اگر بارڈر کی سرکشہ کا دیش کی سرکشہ کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا انہوں نے کہا میں میرے نیتا کیجریوال جی اور آم آدمی پارٹی اور پنجاب سرکار پوری طرح سے آپ کے ساتھ ہیں کندر سرکار کے ساتھ مل کے کام کریں انہوں نے کہا میں ایشورنس دینے آیا ہوں کہ ہم دیش کی سرکشہ کے ساتھ کسی قسم کی راجنیتی نہیں ہونے لیں گے کوئی راجنیتی نہیں ہوگی تو دیش کے لیے ہم کسی قسم کی راجنیتی نہیں کریں گے دیش کی جب بھی بات آئے گی ہم ہمارا شریر کا ایک ایک کن ہمارے کھون کا ایک ایک کترہ ہمارے دیش کے لیے سمرپت ہے جب بھی ضرورت پڑے گی ہم دیش کے لیے ہر کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں ادیکش مہدہ آج دیش کا عام آدمی کھڑا ہو گیا ہے جب دلی میں ہماری سرکار بنی ہم نے سکول اچھے کی اسپتال اچھے کی سڑکی اچھی کی بجلی مفت کر دی بجلی چوبیس گھنٹے کر دی پانی فری کر دیا پانی گرگر پہنچایا یہ بات پورے دیش میں پھیل گئی پورے دیش کے لوگوں کو لگا یار ہو تو سکتا ہے کرانی انہوں نے ابھی تک پچھتر سال میں انہوں نے کرانی ہو تو سکتا ہے تو کاموں کو لے کے پورے دیش میں ایک امید جا گی اور جب سے پنجاب کے نتیجے آئے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے یار اب یہ امانداری اور یہ دیش بھکتی کی جو ہوا بہنے لگے اب یہ دیرے 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 پورے دیش کے اندر بہے گی پورے دیش کے اندر آج ایک امید کی گرنجاگی ہے پورا دیش کھڑا ہو رہا ہے ایک عام آدمی اس دیش کا کھڑا ہو رہا ہے اب امانداری اور دیش بھکتی کی لہر جو ہے یہ پورے دیش میں پھیلے گی میں اس بجٹ کا پوری طرح سے سمرتھن کرتا ہوں بہت بہت شکریہ انداروں کی مانگیں دو جار بائیس دو جار تیس